عدالت میں ان کی وائف بھی ادھر تھی انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے تو جج صاحب نے جب یہ پوری رپورٹ دیکھی انہوں نے کہا یہ میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اور ساتھ جب ہم نے گزارش کی کہ وہاں پہ باقی کمرشل ایریا ہے ریسٹورنٹس ہے جمعے کی دس سے لے کے بارہ بجے کی درمیان کی اگر فوٹیج آجائے باقی ریسٹورنٹس کی جو اس کیفے اعلانتو ہے اس کی فوٹیج آجائے اور باقی سیف سٹی کے کیمراز ہیں تو بلکل آجائے ہو جائیں گے وہ پولیس والے اور وہ سارے لوگ جنہوں نے عمر ڈار صاحب کو اغواہ کیا ہے جج صاحب نے پھر آئی جی صاحب کو کہا ہے صبح نو بجے آپ رپورٹ جمع کرائے ڈیٹیلڈ اور جو اردگرد کی جو فوٹیج ہے ریلیونٹ ایریا کی اس زیڈ بلوک میں فیز سری ڈیفنس میں وہ بھی آپ دیکھیں اور آجائے کریں اور اگر یہ آجائے نہیں ہوتے تو پھر میں آئی جی صاحب کو بلاؤں گا اور پھر ہمیں ان کو ہر حالت میں دھونڈنا ہے ع میں نے جج صاحب کوئی سمپل سی بات کی ہے ان مان جی کے بہت سارے سوال ہیں لیکن میرے پاس بھی ان کا جواب نہیں ہے اور اگر ان کا جواب دینا ہے تو آپ نے ان کے بنیادی حقوق کے زامن ہے تو اس عدالت کو جواب دینا پڑے گا آگے باقی جو چیزیں ہیں وہ مان جی آپ کو بتائے گی پروچیڈنگ ساری یہ ہے صبح نو مجھے کیس ٹیک اپ ہوگا انشاءاللہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سما عمر ڈار کی والدہ کا پیغام ہے آئی جی پنجاب کو سلطان انور کو کہ میں اگر میرا بیٹا مجھے نہ ملا یا اسے کچھ ہوا تو ایف آئی آر میں کٹواؤں گی دالت کے کٹیرے میں آئیں انہی کی نیچے پولیس نے اٹھایا ہے انہی نے نوٹس کیوں نہیں لیا کیوں اٹھایا گیا لوگوں کو بیٹے کو پبلک بیس پر اٹھایا گیا ہے میں ان پر مقدمہ کروں گی اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا ایف آئی آر بھی انہی کے نام کٹی جائے گی میرا پیغام ہے اسما عمر ڈار کی والدہ کو کہ ڈر جائیں اللہ سے اس کی اللہ ٹھیک بڑی بے آواز ہے آسمان پر چمکتی بجلی کسی ماں کی بھی بدعا سے کسی کے گھر پر جا گی جو اللہ جانتا ہے کہ کہاں گرانی ہے میں کچھ ہی نہیں کہتی میں نے میشہ فیصلے اللہ پر چھوڑے ہیں بیٹے وہ بیترین فیصلے کرنے والا ہے جس کی میں نے کتاب پڑھی ہے اس سے بارکہ کسی کی کوئی طاقت نہیں نہ میں سمجھ مجھے میرے بیٹے کو کچھ ہوا آئی جی پنجاب جس کے نیچے پولس تھی کیوں نہیں نوٹس لیا ان کا فرستہ ان کا بیٹے فرست آئی جی پنجاب کا کہ وہ اپنی پولس پر نوٹس لیتے کیوں اٹھایا کیا وجہ اگر اس کے اوپر کوئی مقدمات ہے تو انہیں عدالت میں لے کر آئیں سامنا کرے انہی پر آئی جی پنجاب اپر مقدمہ گا فی ڈار میں کٹو آنگا آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گے کیا آپ کا بیئن ہے کہ آپ اگر متصب ہوتی ہے ان کے سلاف کیا کاروائی کریں گے اور جو نتانویت ہے اس کے حوالے سے آکھیں نہیں میری بات سوئیں میرے قرآن نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے زیادت کی تو میں بھی ان کے فی ڈار کٹو آؤں تو بتاؤں دونوں میں اچھا کون ہوگا میرا اپنا کردہار ہوگا میں یہ نہیں چاہتی میں کون کی خدمت چاہتی اللہ حافظ